امریکی صدر کے بیان کے بعد کورپ کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس میں صدر بائیڈن کے بیان پر پاک فوج کی جانب سے ردعمل سامنے آیا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ردعمل کافی تھا امریکہ کو جواب دینے کے لیے اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور اگاہ کریں آرمی چیف چننل کمر جوید باجوا کی زیرس زارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی آرمی چیف نے فارمیشن کی آفیشل تیاریوں پر اتمینان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ایٹمی حضرت کے لیے تمام ضروری اقتماعات اٹھائے گئے ہیں ایٹمی اساسوں کے تحافظ سے متعلق بینالقوامی قوانین کا احترام کرتے ہیں شرکہ نے نیوکلئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے متعلق سیکیورٹی انتظامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا کانفرنس میں شرکہ نے کہا کہ پاکستان ایک طاقتور ایٹمی ریاست ہے پاکستان کا موسر نیوکلئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے ملک میں سٹریٹیجک اساسوں کا جامعہ نظام قائم ہے پاکستان ایٹمی ہتیاروں سے لیس ذمہ دار ملک ہے اب یہاں کافی پریشر تھا پاکستان کی فوج پر کہ اس پر رد عمل دیا جائے کیونکہ صحیح رد عمل پاک فوج ہی اس پر دے سکتی تھی اور اس لیے بھی ایک پریشر تھا آرمی پر کیونکہ عمران خان نے جب پاکستان کے ایٹمی اساسوں سے متعلق اگاہ کیا تھا کہ دنیا کی اس پر نظر ہے تو فوج کا اس پر فوری جواب آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس پر بیان بازی سے گریس کیا جائے اور عمران خان دوستو ٹھیک تھے دنیا پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ کب پاکستان ڈیفولٹ کرے اور ہم پاکستان کو پھر ایسی آفر کریں اور پاکستان کے ایٹمی ہتیاروں کو نقصان پہنچائیں لیکن سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر شہباز شریف کی جگہ عمران خان اس ملکے پی ایم ہوتے تو ان کا اس پر کیا رد عمل ہوتا اس کے بعد آپ کے سامنے گلوکار جواد احمد اور فیاض الحسن چوہان کی بھی ایک ٹویٹ رکھنی ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے نظر آئے ہیں سو عمران خان اس وقت دوستو سسٹم کا حصہ نہیں ہے اس کے باوجود عمران خان کا رد عمل سب سے سخت آیا ہے عمران خان نے وضاحت دینے کی بجائے امریکہ سے سوال کیا کہ آپ کس بیسیس پر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی پاکستان کو کسی پر ایٹمی جہریت کرتے دیکھا پاکستان نے جب سے ایٹمی قوت حاصل کی ہے کیا کبھی پاکستان نے کسی ملک پر جہریت کی تو عمران خان نے ایک طرح سے امریکہ کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ ان سوالوں کا جواب دو لیکن پاکستان کے سسٹم کے اندر جو لوگ بیٹھی ہیں وہ الٹا وضاحتیں دینا شروع ہو گئے امریکہ کو کہ دیکھیں جی ہمارے پروگرام بہت محفوظ ہیں دیکھیں جی آپ ایسا نہ کہیں اور بلاول نے تو حد ہی کر دی بلاول نے امریکی صدر کا ہی دفاعش کرنا شروع کر دیا کہ وہ کسی نیجی محفل میں تھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کسی اوفیشل میڈیا ٹاک میں نہیں دی نہ کسی پارلیمنٹ کے سیشن میں دی ہے بلکہ نیجی محفل میں دی ہے اب بلاول سے ذرا آپ کہیں کہ ایسی سٹیٹمنٹ نیجی محفل میں بھی دیکھ کر دیکھیں امریکیوں کو پتہ لگ گیا تو وہ ان کی سٹیٹمنٹ میں ان کا داخلہ امریکہ میں بند کر دیں گے تو پاکستان کو یہاں پر سخت ردعمل کی ضرورت تھی جو کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے نہیں دی گئی بلکہ فوج کی جانب سے بھی اتنا کوئی سخت جواب نہیں دیا گیا امریکہ کو لیکن اگر عمران خان سسٹم کا حصہ ہوتے تو یہاں پی ٹی آئی امریکہ کو یاد کرواتی کہ اس نے جپان پر ایٹمی بم گرایا تھا پاکستان نے نہیں روس چین کو ایٹمی جنگ کی دھنکیاں امریکہ دیتا ہے پاکستان نہیں جپان میں ایٹم بم سے لاکھوں لوگ امریکہ نے مارے تھے ہم نے نہیں اور یہ باتیں کیوبا کے امبیسیڈر جو ہیں پاکستان میں انہوں نے امریکہ کو یاد کروائی پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان خطرناک ملک ہے تو تم کیا ہو لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ امریکی صدر کا ہی دفاع کرتے نظر آئے اسی لیے تو امریکہ عمران خان سے پریشان تھا کہ جب تک یہ بندہ پاکستان کے اقتدار میں رہتا ہے اس وقت تک امریکہ پاکستان پر پریشن نہیں ڈال سکتا جس دن یہ اقتدار سے گیا اس کے بعد ہم پاکستان پر پریشن ڈالیں گے اور جس دن امران خان نے ٹرم کو جواب دیا تھا دوستو اس کے بعد سے امریکہ نے پاکستان پر کوئی بیٹ کومنٹ پاس نہیں کیا تھا اب آپ کے سامنے ہے کہ جیسے ہی امران خان نکلے ہیں امریکہ نے پھر سے پاکستان پر اٹیک کرنا شروع کر دیئے ہیں اور اس سے نقصان پاکستان کے اداروں کا ہی ہو رہا ہے امریکہ بار بار پاکستان پر اٹیک کرتا ہے پھر کچھ دن کے بعد دونوں ممالک سب بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر امریکہ پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو اس وقت امریکہ کو ایسا دواب دینا چاہیے تھا کہ امریکہ پھر پاکستان پر ایسے بیان نہ دیتا آپ کا اس پر کیا خیال ہے دوستو ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان اور گلوکار جواد احمد کے درمیان ٹویٹر پر لفظی جنگ ہوئی ہے امران خان کو منافع کہنے پر فیاض الحسن چوہان کے جواد احمد پر تنزیہ وار فیاض الحسن چوہان نے ایک ٹویٹ کیا کہ کسی کی گندی ویڈیوز کون بنا سکتا ہے جو بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے بڑکپن سے بچپن اور بچپن سے کھڑپکن تک ذہنی عملی اور فکری طور پر گندگی اور غلازت میں لتڑا ہوتا ہے فیاض الحسن چوہان نے مزید کہا کہ کسی زمانے میں اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا آج کل اسے وزیراعظم کے امیدوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس پر گلوکار اور سیاستان جواد احمد نے فیاض الحسن چوہان کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ جس پر گندی ویڈیوز تو کسی کی بھی بن سکتی ہیں کیونکہ تقریبا سب لوگ اس معاملے میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سب جرم اور گناہ کر سکتے ہیں مگر صرف منافق کو پکڑے جانے پر مسئلہ ہوتا ہے